ہمارے ساتھ بیٹھئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد اور ہم ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں پہلے سیگمنٹ میں ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ کہ وہ خواتین جو ایکسپیکٹ کہہ رہی ہیں روزہ رکھ سکتی ہیں کہ نہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی روزہ رکھ سکتی ہیں اگر ان کو کوئی جو فرس ٹرائمیسٹر میں جو پرابلم ہوتا ہے وومٹنگ وغیرہ کا وہ نہ ہو تو اچھا دوسری بات جو ہم نے پوچھنی تھی ہم افطار کے بارے میں بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہی تھی کہ پکوڑے وغیرہ ہوں بٹ یہ لوازمات اگر ہوں بھی میز کے اوپر تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ ٹرگر فوڈز ہیں ٹرگر فوڈز کا مطلب ہے آپ نے ایک پکوڑا کھایا تو آپ نے دوسرا you have to go for it سموسی کی آپ نے ایک بائٹ لے لی then you have to go for the whole سموسی لیکن میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ رمضان جو ہے وہ بھی اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے اکٹھے بیٹھ کے نوم لیا دیکھیں کٹھے بیٹھ کے ڈنر کر لے نا کیونکہ دیکھیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تمام رمضان جو تھا دودھ اور ڈیٹ ان چیزوں کے اوپر صرف گزارا کیا تو ہمارا جو ہے ہمارا یہی ذہن میں ایک ہم نے اپنا lifestyle change لانا ہے کہ ہمارا concept یہ ہی ہونا چاہیے کہ ہماری table جو ہے وہ صادہ کھانے پر نہیں صادہ کھانے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ میں ان کو نقصان کی طرف اور فائدے کی طرف جب آپ بیسن کی بات کرتے ہیں تو بیسن تو بیسکلی اس پروٹیل لیکن پھرتا جاتا ہے اس کا یہ پرابلم ہو جاتا ہے اگر آپ نیٹریشنل سٹیٹس دیکھیں وہ دائی بھلوں کی فرم میں کھایا جا سکتا ہے کسی اور طریقے سے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایلٹل بٹ ڈیفرنٹ فوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا دمزان کی خوبصورتی میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے ایک ہمارا ساتھ کالر ان کو بھی آن بورڈ کرتے ہیں جی ہلو اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں جی شفاق بھو رہا ہوں میں جی تھوڑا سا اونچا بولیں آپ کی آواز نہیں آرہی بہت کام آرہی ہے جی شفاق بھو رہا ہوں ساتھ بات سے جی شفاق صاحب آپ کے کیا کوئیسٹن ہے جی یہ میں میڈم سے پوچھا چاہوں گا کہ میری وائف کے نا ایکس ایکس کی جو رپوٹ ہے نا کیا ہے ایکس ایکس کی جو رپوٹ ہے نا وہ نائنٹی کس کے ریزلٹ اچھا تو کیا یہ ایسی اوروں تو کبھی بھی پریگنٹ ہو سکتی ہے اور اس کی جو ڈیٹ ہے نا مینسل وغیرہ جو آتے ہیں وہ ایک مطبع پانچ کو آگئے ہیں پانچ ڈیٹ کو دوسری مطبع ہو گئے ہیں پندرہ کو آگئے ہیں نیسٹ ایم کبھی وہ پچیس کو آگئے ہیں یہ کیا ساتھ سال ہو گئے ہیں میری شادی کو تو یہ میں نے جو ڈاکٹر ساکر صاحب ان سے بھی ملا ہوں میں میڈم سے بھی ملا ہوں انہوں نے مجھے لیپروس کو دیکھا کہا تھا وہ سارے پراسز ہم نے کر رہی ہیں لیکن وہ کوئی بھی زلڈ جو ہے نا وہ بھی دیکھ زیرو ہی ہے صحیح تو پلیز میں یہ پوچھا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا یہ ان کے اوپر ایٹ پینڈ کر سکتا ہوں کہ یہ کبھی ماں بان سکتی ہیں یا نہیں بان سکتی ہیں آپ پلیز لائن پر رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کوئی سوال انصف کرنا چاہیں اچفاق صاحب سے نہیں میں کسی قسم کا سوال نہیں کرنا چاہتی ہے بدونے انہوں نے بہت بہت ایک seen میں من سکتی ہیں یا نہیں ہے ان想 Protestant یہ تو اللہ تعالی کی مرضی ہے اور میں یہ دھلا واضح ا Rouge طور پر بتانا چاہتی ہوں اپنے کالر کو اللہ تعالی نے حرک دو کہ میری مرضی ہے میں بیٹھا دوں ah میری مرضی ہے میں بیٹی دوں میری مرضی ہے میں دونوں دوں اور میری ہی مرضی ہے میں کچھ نہ دوں مقصد یہ ہے کہ جو تخلیق ہے زندگی کی وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی ہے اور بالکل صحیح جو کپلز ہوتے ہیں جو میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہمیں نظر نہیں آتا ان میں کئی دفعہ مسئلہ بنتا ہے اور جن میں اگر ہم خدا نا خاص طرح کہہ دیں یہ کلیم کر دیں کہ یہ تو کبھی ماں بن نہیں سکتی تو میرا خیال ہے یہ غلط فہمی ہے کہ ماں نہیں بن سکتی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اس کی صلاحیت ایک عورت کے اندر ہوتی ہے جو مسئلہ یہ بتا رہے ہیں نیچرلی ہر مسئلہ کا حل تو نہیں ہوگا شاید ہمارے پاس چند مسئلوں کے حل ہوتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ یہ ساری ریپورٹیں وغیرہ دکھا دیں آنکھ کچی وقت ان کو دیکھ کے دوبارہ ریویو کر کے پھر بتایا جا سکتا ہے کہ آیا ان پرابلمز کا حل ہے یہ نہیں صحیح اچھا اب یہ بتائیے کہ فور لیڈیز ہوا فاسٹنگ ان کے لئے کیا ایکسرسائز ہوتی ہے عمومن بڑے بوڑیاں جو گھر میں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بلکل ہلو مات اور یہ سارا کچھ so i think یہ صرف myths ہیں نہیں نہیں میرا خیال ہے یہ ساری myths ہیں آخر جو وہ خواتین ساری زندگی وہ کیا کہتے ہیں کسان عورتیں جو کام کرتی رہی ہیں فیلز کے اندر انہوں نے بھی تو بچے پیدا کی ہیں اور ساری دنیا جہاں کا کام کرنے کے باوجود میرا خیال ہے سب سے important یہ چیز ہے کہ عورتوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ایک physiological process ہے یہ ایک normal process ہے اگر خدا نہ خواستہ abnormal نہ ہو it's not a disease or not an abnormal خدا نہ خواستہ بیماری تو نہیں ہے یہ تو ایک خدرت کی طرف سے ایک process ہے جو عورت جو جس کی شادی ہوتی ہے وہ ماں بن رہی ہوتی ہے تو اس process میں سے گزرتی ہے تو کوئی بیماری نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی complications آ جائیں جیسے کہ blood pressure زیادہ ہو جائے یا diabetes ہو جائے یا diabetes ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو that's a different story but other than that we treat it as a normal ایک caller ہے ان کو انکر لیں آپ کی اجازت سے جی hello assalamu alaikum assalamu alaikum assalam جی Faisal بات کر رہا ہوں جی Faisal کیا question ہے آپ کا سب سے پہلے Dr. Fadine آپ سے freshness کا راز پوچھنا ہے روزے کے ساتھ آپ اسے تنی freshness سے لگ رہی ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا خیال ہے میرا خلا Arsenal زیادی، ایز ایسا سب سے 39 کیا اچھا جی اچھا چینا ترویز سب سے یہ پرینکس بٹر دوسرا سوال سب سے میرا خیال ہے ویسے تو پرگرنسی اس سچ نیچولی ہم کہتے ہیں کہ جو سب سے بہتر عمر ہے وہ بیس اور تیس کے درمیان ہوتی ہے خاتون جو بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں ان عمروں کے درمیان پیدا کرنا چاہے تو بہتر ہے کیونکہ منمم رسک فیکٹرز ہوتے ہیں بیس تیس سال کی عمر کے بعد رسک فیکٹرز ماں کے لیے بھی بڑھ جاتے ہیں اور بچے کے لیے بڑھ جاتے ہیں ماں کے لیے اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ ماں کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہو سکتی ہے ڈائیبیٹیز کی پرابلم ہو سکتی ہے اور جہاں تک بچے کا تعلق ہے پینتیس سال کے بعد میٹرنل ایج جو ہے اس کا دیکھا ہم نے افیکٹ ہے کہ بچے کی اوپر جیسے ڈاؤن سنڈروم ہے بچے کے اندر ڈاؤن سنڈروم نہ ہو جائے جو کہ ایک ذینی معذوری کی بیماری ہے وہ پینتیس سال کے بعد جو عورتیں پیگنٹ ہوتی ہیں ان کے اندر چانس بڑھ جاتا ہے تو وہ چانسز ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر they already want a child تو بالکل they should go ahead and have a child بچہ ضرور پیدا کریں مقصد یہ کہ اب اس ڈاؤن سنڈروم کو exclude کرنے کے لیے ٹیسٹ موجود ہیں جس میں ہم حمل کے تیسرے ماں میں پتہ لگا سکتے ہیں کہ آیا بچہ جو ہے اس کو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے بہت ساری خواتین میرے پاس ایسی ماں آتی ہیں جن کی عمریں جو ہیں وہ 40 یا 39 کے قریب ہیں اور وہ تسلی لینا چاہتی ہیں کہ جو بچہ ہے جو حمل ہے وہ بالکل normal ہے ہاں تو naturally پتہ بھی کر لینا جی بالکل پتہ کر لینا مطلب میں advise یہی کروں گی کہ جو 35 سال سے زیادہ عمر کی خواتین ہیں اس میں ایک تو ایک ultrasound کا test تو ہوتا ہے لیکن وہ screening test ہے جس کو ہم nuclear transducency کہتے ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو down syndrome خاص طور پر یہ ایک بڑا مسئلہ عمالی ہوتا ہے 35 سال کی عمر کے بعد اس میں بچے کی جو یہ back کے جو skin ہے یہ ذرا موٹی ہوتی ہے تو وہ آپ ultrasound پر پک کر لیتے ہیں اور اگر وہ پک کر لیں اور ماں کی عمر بھی زیادہ ہو تو پھر ایک test ہوتا ہے جس کو ہم chorionic village sampling کہتے ہیں کہ آپ بچے کی awl سے ایک چھوٹا سا piece لے کے test کروا لیں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے بچے میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے صحیح that's very nice ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتایا کولر کے لیے یہ information کہ science is very advanced now آپ پتہ لگا سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ 35 تک فیملی کمپلیٹ کر لیں میکن اگر پھر if you want a baby then doctor سے ضرور مشورہ کر لیں اور ایک بریک لے لیں